بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کوئک ویڈیو کے اندر ہم واتس ایپ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں واتس ایپ کی نئی سیٹنگز آئی ہیں اس کے اندر جو جو کچھ رومرز پھیلائے جا رہے ہیں جو غلط خبریں پہنچائی جا رہے ہیں اس کو واتس ایپ نے خود ہی کلیر کر دیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں واتس ایپ نے یہ کہا ہے کہ واتس ایپ کناٹ سی یور پرائیوٹ میسیجز are here your calls and neither facebook can تو فیس بک اور واتس ایپ آپ کے جو پرائیوٹ میسیجز ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا ہے نہیں سن سکتا ہے آپ کی جو calls ہیں وہ بھی نہیں سن سکتا ہے اور فیس بک کا بھی انہوں نے ساتھ لکھا ہے کیونکہ واتس ایپ اور فیس بک دونوں ایک ہی سرور کے نیچے کام کر رہے ہیں اس کے بعد واتس ایپ نے دوسرا پوائنٹ جو کلیر کیا ہے جو لوگوں نے رومرز پھیلائے واتس ایپ ڈاز ناٹ کیپ logs of who everyone is messaging are calling کہ واتس ایپ جو ہے وہ logs نہیں رکھے گا آپ کی کہ آپ کس کو call کر رہے ہیں کس کو messages کر رہے ہیں آپ کی security risk اور تمام چیزیں آپ کی safe رکھی جائیں گی تو یہ واتس ایپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہوگی کہ آپ کس کو call کر رہے ہیں اور کون سے logs آپ کے messages اور calling کے درمیان use ہو رہے ہیں تیسرے نمبر پہ واتس ایپ نے آپ کو بولا ہے کہ واتس ایپ cannot see your shared location and neither can facebook کہ واتس ایپ آپ کی location جو آپ share کر رہے ہیں آپ کی اپنے mobile کی location یا آپ کسی کو location share کر رہے ہیں وہ آپ کی کسی کے ساتھ share نہیں کرے گا کسی کے ساتھ جو ریکارڈ ہے اس واتس ایپ location کو جو رکھنے کا وہ واتس ایپ کے پاس نہیں ہوگا اور نہ ہی facebook کے پاس ہوگا اور نہ ہم یہ location کسی اور کے ساتھ ہم share کرتے ہیں تو یہ چیز بھی clear ہوگی اس کے بعد واتس ایپ does not share your contacts with facebook تو واتس ایپ جو ہے وہ آپ کے contacts کسی کے ساتھ share نہیں کرے گا اور جو واتس ایپ ہے جو کہ facebook کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ بھی facebook کو بھی یہ authority نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو contacts ہیں واتس ایپ کے وہ کسی کے ساتھ share کرے گا یا کسی کے ساتھ privacy آپ کی جو private contacts ہیں وہ کسی کے ساتھ share نہیں کیے جائیں گے اس کے بعد جو سب سے important چیز ہے وہ واتس ایپ کے groups ہیں جن کے اندر بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں participate کرتے ہیں ان کو add کیا جاتا ہے ان groups کے اندر تو واتس ایپ نے یہ بات بھی clear کر دی ہے کہ ہم لوگ آپ کے جو واتس ایپ groups ہیں وہ آپ کے private رہیں گے ہم اس کے درمیان نہیں دیکھیں گے کیا share کیا جا رہا ہے group کے اندر یا کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا chat ہو رہے ہیں یا کیا logs ہو رہے ہیں یہ چیز آپ کی private رہے گی ہم اس کے اندر کوئی interference نہیں کریں گے اس کے بعد واتس ایپ نے ایک اور point یہاں پہ clear کیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں you can set your messages to disappear تو آپ اپنے جو messages ہیں ان کو disappear کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو messages کی ہیں کسی contact پہ message send کی ہیں وہ آپ disappear کی setting on کر کے آپ ان messages کو disappear کر سکتے ہیں تو اس setting کو on کرنے کے لیے آپ واتس ایپ کی chat کھولیں گے اور contact name پہ آپ tap کریں گے اس کے بعد disappearing messages آئے گا if prompted tap continue کریں گے اور select on کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی disappearing messages کی setting on ہو جائے گی اس کے بعد last چیز آپ کو میں بتاتا چلوں you can download your data واتس ایپ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا data چاہیے آپ نے جو locations جو privacy جو contract agree کیا ہے اس کا data اگر آپ کو چاہیے تو وہ ہم آپ کو data بھی provide کریں گے آپ کو اگر اپنے request کرنی ہے report کی data لینے کی تو آپ go to whatsapp setting جائیں account میں جائیں request account information اور tap request پہ ڈال کلک کر دیں the screen will update to state request send ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کو data بھی مل جائے گا تو اس لیے واتس ایپ نے clear کیا